ایک دو دن سے کافی سارے چیزیں چل رہی ہیں یعنی خبریں بہت ساری آ رہی ہیں اچھا اس ساری خبر کے اندر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس سپیشلی اور جو کوئی بھی ویزا ہولڈر ہیں ان کے لیے ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور جو گورنمنٹ ہیں وہ ان کو جو ہے ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھائی اس سارے جکر کو آپ سمجھے ہو کیا رہا ہے ہونے ہو کیا والا ہے پہلی بات یہ کہ یہ مچ نیڈیڈ سٹیپس تھے اور ہیں یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ ہم اپنے ویزا سسٹم کی انٹیگریٹی کو بہتر کریں لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں سب سے پہلے اس خبر کی طرف آتے ہیں جی سٹوڈنٹس کی طرف جو ہے انہوں نے بہت سارے بیانات دیئے تو سٹوڈنٹ کے حوالے سے جو بیانات دیئے بھائی وہ فیوریبل ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے عام طور پہ انہوں نے یہ کہا جاتا ہے جی سٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی رستے کو استعمال کر رہے ہیں ورک ویزا کے طور پہ بہت سارے ممالک کے اندر اور بہت سارے جو اپلیکنٹس ہیں وہ شاید اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آسٹیلیا پہنچے جو کہ جن کا مقصد تھا ہی نہیں پڑھنا اور ایکس وائی زی کچھ بھی ڈاکومنٹ لگا کے آئے تو یہ سکروٹنائز کرنے جا رہے ہیں یا اسی چیز کو لوپ اور کو بند کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو جنورلی پڑھنا چاہتے ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہتر ہے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ایکسپلائٹ کر کے سسٹم کو آ رہے تھے ان کو یہ کم یا بند کرنے جا رہے ہیں which is a great news دوسرے نمبر پہ چینج کرنے کے حوالے سے جو کہ آپ کوئی چینج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو بھائی یہ right ہوتا ہے آپ کا اگر interest چینج ہوتا ہے تو آپ کو چینج کر سکتے ہیں آپ کسی course میں آئے ہیں اور آپ کا interest چینج ہو گیا لیکن اس کے اوپر یہ ایک time یا duration لگانے جا رہے ہیں جو کہ already نے انہیں لگایا یا لیکن انہیں یہ کہا کہ 6 مینے تک تو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے اور 6 مینے تک concurrency ہوئی نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد تو آپ interest چینج کر سکتے ہیں اور یہ general نے بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آج بھی جو press release آئی minister clearo neal نے کی اور انڈریو جائلز نے دونوں نے ملکے press conference جو میں بھی سن رہا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے موٹی موٹی کیا باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہم multi agency جو force بنانے جا رہے ہیں جو کہ visa system کو comply کروانے کے حوالے سے یہ enforce کروانے کے حوالے سے اس کے اوپر کام کرے گی it's a great news ہونی بچائیے دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم compliance کی طرف جائیں گے یعنی کہ کتنے لوگ visa کو comply کرتے ہیں specially انہوں نے focus یہ کیا کہ جو کہ work visas کے اوپر آتے ہیں work visas کے حوالے کو مزید انہوں نے question answer session میں بھی یہ کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے ہم victim ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں اور اسی کو ہم victim بنائیں ایسا جو کہ exploit کر رہا ہے system کو اب اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم اسی کو جا کے پکڑیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہو تو 37.5 ملین ڈالر کا budget allocation کی ہم نے biometrics کے لیے جو کہ real time میں چیزیں دے یعنی australian border force کو انہوں نے اور زیادہ empower کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں system کو exploit نہ کر سکے اتنے سے صرف points ہے اس کے اندر کچھ ہے نہیں باقی بہت ساری چیزیں articles, press conferences, videos, content سب آ رہا ہے لیکن جو genuine ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے جو نہیں ہے اس کو اپنی خیر منانی چاہیے کیونکہ government اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چلن کرنے جا رہی ہے follow our war thank you موسیقی موسیقی